اس ویڈیو میں آپ کو دیکھنے کو ملیں گے کڑھائی چکن پالک اور مچھتی اور ہم نے یہ کہاں پہ کھایا کیسے کھایا اس کا بل کیا بنا یہ سب جاننے کے لئے ہمارے ساتھ رہیے ہمیشہ کی طرح اس بار بھی جب ہم پڑھائی کے لئے یونیورسٹی میں پٹھے ہوئے تو ہمارا دن کھانے کو کیا بائک سٹارٹ کر کے ہم نے یونیورسٹی کے الویدائی بورٹ کو کراس کیا اور لوہے کے پل کو بھی کراس کرتے ہوئے سری نگر ہائیوے کے اوپیشل سائٹ پہ اُتر کے کیونکہ بائک سٹی اور یونیورسٹی ہمیں بہت زیادہ لمبا بڑھتا ہے اور اپنے سفر کا ہم نے اوپیشل آغاز سری نگر ہائیوے سے کر لیا جی ایٹ پہنچے ہم لوگ یوسنا تھا کہ جی ایٹ میں جہال چکین کی مشہور دال جو کہنے کو تو دال کا ہوتل ہے لیکن اس کے پاس سب کچھ موجود ہے اس کی اوپننگ ہوئی ہے جو پرانی نہیں تھی ہم یہاں پہ گئے اور ہم نے یہاں پہ دال تو نہیں دیکھی الوطہ یہاں پہ پاسٹ پور اور روست اور فش وغیرہ کے سٹالز بہت زیادہ تھی ویسے ان کے پاس ہم جہاں سینٹر ہوئے تو وہ بیک سائٹ تھی اور اسی دیکھ کے لگا کہ شاید یہ اتنا ہی ہے لیکن اندر جانے پر معلوم پڑا کہ یہ اندر بھی ہے اور جب ہم سامنے کے دروازے سے باہر نکلے تو معلوم پڑا کہ جن دو جگہوں کو ہم کراس کر گئے ہیں ان دونوں کے برابر تو صرف یہ والی جگہ ہے جو کہ ایکسٹرا تھی یہاں پہ ہم بیٹھے اور ہم نے کچھ گب شپ لگائی اور مختلف قسم کی باتیں کرتے رہے جب ہم بیٹھے تو ہمارے آگے انگیٹھی لائی گئی اور اس پہ چونکہ سردی کا موسم تھا اور جیسے میں نے پہلے کہا اور بتایا اپنی ویڈیو کے اوپر لکھاوا بھی ہے کہ آپ نے سردیوں میں اگر کہیں کھانا کھانا ہے تو یہ ایک کمپلیٹ آپشن ہے انگیٹھی رکھیے اور ہم نے یہاں پہ خوب سارے باتیں کی تبادلے خیال کیا آئے تو پڑھنے تھے لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ کھانے پہ اور واش روم میں بہت زیادہ باتیں یاد آتی ہیں تو ہم ان میں سے ایک کیفیت میں تھے اپنی گپ شپ کے بعد ہم لوگوں نے آرڈر دے دیا تھا دو ہاف کڑائی اور چکن پالک اور اس کے ساتھ اچار ان کی ہر وقت کمپلیمنٹری پڑی رہتی ہے اور ساتھ ہم نے ہاف کے جی فش کا کہا تھا جو کی گریل فش تھی اور کچھ دیر میں بہت دیر نہیں تھوڑی دیر کے بعد ان کی بڑی بہترین سرویس کے مطابق یہ ہمارے پاس ہمارا آرڈر لے کر آگئے اور انہوں نے کڑائی پلیس کی اور مسلی وغیرہ بھی رکھی اور پالک بھی اب مچھلی کے اندر سے اس قدر دویں آ رہے تھے جس پاٹ کے اندر یہ مچھلی بڑی ہے لوہے کا پاٹ اس کو انہوں نے پہلے کوئلے کے اوپر گرم کیا اور اس پہ آئلنگ کی یا اللہ جانے کیا کچھ کیا تھا جس سے اتنا دیا دعا نکل رہا تھا اور یہ بہت زیادہ گرم بھی تھی اور نو ڈاؤٹ جیسے اس کا شیپ تھی اور جیسے اس کی گارنشنگ ہوئی بھی تھی اسی طرح اس کا ذائقہ بھی تھا میں نے کوشش کی کہ میں کیمرے کے اندر اس کو تھوڑا سا کپچر کروں لیکن یہ بہت زیادہ گرم تھی اور چکنی کے ساتھ ایک خاص قسم کا ساس دیتے ہیں جس کا الگ ہی لیول ہے اور ہم نے اس کو ٹرائے کیا اور ماشاءاللہ سب کچھ بہترین تھا ایس ای ٹولڈ یو کہ یہ ایک کمپلیٹ آپشن ہے تو ہمیں چائے کے لیے کہیں اور نہیں جانا پڑا وی ٹرائیڈ دیر چائے فار دی فرس ٹائم اور ہم اس سے بلکل بھی مایوس نہیں ہوئے بہت کمال کی چائے تھی اور اسی انگیٹھی کے سامنے بیٹھ کے ہم نے چائے بھی بھی اور کچھ گپ شپ لگائی اور کچھ اپنی بلنگ کا جو ہمارا طریقہ کار تھا پروسس تھا اسے ہم نے اپنے طور پر پورا کیا اور ایٹ دی اینڈ چوون سو دس